ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم اتریفل کشنیز کے متعلق گفتو کریں گے جیسے کہ آپ کے سامنے ہمارے پاس دو کمپنیز کی اتریفل کشنیز پڑی ہیں اس میں ایک کرشی کمپنی کی اور ایک ہمدرد کمپنی کی ناظرین ہم ان کے فوائد اور ان کے خوراک کے متعلق گفتو کریں گے کہ اس کے خوراک کب لینی ہے کیسے لینی ہے اور کس چیز سے لینی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے ساتھ رہیں دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیر آفیس ہوں گے الحمدللہ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم اتریفل کشنیز کے متعلق گفتو کرنے چاہ رہے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے دو کمپنیز کی میڈسن موجود ہیں اس میں ایک کرشی کمپنی ہے اور ایک ہمدرد کمپنی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ان کے فوائد اور سب سے اہم ان کے ایکٹیو انگریڈینٹس کے کرشی کمپنیز میں کون سی چیزیں ڈالی ہیں اور ہمدرد کمپنیز میں کون سی چیزیں ڈالی ہیں اور سب سے آخر پہ ہم اس کی خوراک کے متعلق گفتو کریں گے کہ خوراک اس کی کیسے لینی ہے کب لینی ہے اور کس چیز سے لینی ہے تو ناظرین سب سے پہلے آتے ہیں ان کے فوائد کی طرف فوائد میں ناظرین گرمی کے باعث سر چکرانا نزلہ اور آشوب چشم میں مفید ہے یعنی آنکھوں کے گرد سوزش کا ہو جانا یا آنکھوں میں پانی آنا اور ہاتھ پاؤں اور سر سے گرمی نکلنے کے احساس کو دور کرتی ہے تبخیر میدہ اور اس سے پیدا شدہ امراض یعنی سردرد آنکھوں کے درد اور کان کے درد میں مفید ہے ناظرین اس ماجون کی سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ یہ بوسیر میں بھی کام کرتی ہے ناظرین یہ دماغ اور میدہ کو بھی طاقت دیتی ہے اور تبخیر میدہ کی وجہ سے جتنے بھی امراض ہوتے ہیں ان میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے ناظرین اب آتے ہیں ان کے ایکٹیو انگریڈینٹس کی طرف کہ کرشی کمپنی نے اس میں کون سی چیزیں ڈالی ہیں اور ہمدرد کمپنی نے اس میں کون سی چیزیں ڈالی ہیں سب سے پہلے آتے ہیں کرشی کمپنی کی طرف ناظرین کرشی کمپنی نے حلیلہ زرد آملہ خوشک کشنیز حلیلہ سیاہ جس میں سوڈیم بینزویٹ اسے خراب ہونے سے بچانے کے لئے ڈالا ہوا ہے اب آتے ہیں ہمدرد کمپنی کی طرف ناظرین ہمدرد کمپنی نے اس میں حلیلہ زرد آملہ خوشک بخیرے کشنیز خوشک حلیلہ سیاہ ڈالا ہوا ہے ناظرین تقریباً دونوں کمپنی کے ہی ایکٹیو انگریڈینٹس سیم ہیں اور یہ دونوں کمپنی کی ائی میڈسن ہی بہترین قسم کا کام کرنے والی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی پرائزز بھی تقریباً سیم ہی ہیں ناظرین اب آتے ہیں ان کی دوزز کی طرف کہ اس کی خوراک کب لینی ہے کیسے لینی ہے اور کتنی مقدار میں لینی ہے ناظرین سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کی خوراک کتنی لینی چاہیے دس گرام چائے والا چمچ اور رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا سب سے بہتر حمل ہے تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ایسی میڈسن کے متعلق آپ کو اگائی فرام کریں گے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کریں ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ